نمازکار راجعہ سبا ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپکٹو بھال دیش وکاس کی راہ پر آگے بڑھنا چاہتا ہے ظاہر ہے وکاس کی راہ وگیان کی سڑک سے ہو کر گزرتی ہے لیکن ترقی کے اتنے سوپان تیہ کرنے کے باوجود وگیان آج بھی عام آدمی تک زیادہ آسانی اور زیادہ اثردار طریقے سے نہیں پہنچ پایا ہے اس لیے وگیان سے جڑے لوگوں نے عام لوگوں تک پہنچ بنانے کے لیے اب فلموں کو ذریعہ بنانے کی کوشش کی ہے حال ہی میں چھٹواں وگیان فلموتصف بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہے اس ہماروں میں فلموں کے ساتھ ساتھ وگیان جگہ سے جڑی ہستیوں اور فلمکاروں نے وگیان کو عام انسان تک پہنچانے پر منتھن کیا آج وشیش میں بات اسی راشفریہ وگیان فلموتصف کی تو آئیے شروع کرتے ہیں وشیش وگیان سب کے لیے وگیان کے پچار پرسار کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے ممبئی کے نہرو سائن سینٹر میں نو سے تیرہ فروری کے بیچ چھٹویں راشفریہ وگیان سمہاروں کا آئیوجن کیا گیا اس میں وگیان اور فلم جگہ کی کئی مشہور ہستیوں نے شرکت کی پانچ دن کے اس فلموتصف میں وگیان کے پچار پرسار کو لے کر گمپیٹ چرچہ ہوئی فلموں کے ذریعے وگیان کو بڑھاوا دینے پر بھی زور دیا گیا وہیں وگیان پر آدھاریت تین موبائل ایپ بھی لانچ کیے گئے یت پرکرتے کے ویوید روپوں کی بات چلتی ہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے پہاڑ گھاٹیاں ویسے تو وگیان ایک جٹل وشائے ہے لیکن فلموں کے ذریعے اسے عام لوگوں کی بھاشا میں روچک انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے یہی نہیں وگیان پر آدھاریت فلموں کے ذریعے وگیان کو لے کر لوگوں کی روچی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے مومبائی کے نہرو سائنس سینٹر میں اس کی امدہ بانگی تھی موقع تھا چھٹوے راشترے وگیان فلم سما روح کا نو سے تیرہ فروری کے بیچ اس سما روح میں وگیان ٹیکنالوجی پریعورن اور سواست وشیوں پر آدھاریت فلمیں دکھائی گئیں وگیان اور فلم جگت کی کئی جانیمانی ہستیوں نے اس میں شرکت کی وگیان پریسار اور نیشنل کانسل آف سائنس میوزیم کے تدواؤدھان میں آجیت استعمار ہو میں وگیان کے پرچار پرسار پر گمبھیر چرچہ ہوئی وگیان پر فلمیں بنانے اور اس میں روچی رکھنے والے دو سو سے زیادہ فلم مرماتاؤں نے اپنے وچار ساجہ کیے راشرے وگیان فلم سمارہ کے ادھارتن سطر میں مشہور فلم نردیشک شام بنگل نے وگیان کے پرچار پرسار کے لیے ایک چینل کی ضرورت بتائی ادھارتن سطر میں وگیان کے پرسار کے لیے مائک پانڈے کے بنائے تین وشیش موبائل ایب کو شام بنگل نے لانچ کیا مائک پانڈے کی دو فلمیں دہ ہورس شو کریب اور شورس آف سائلنس دکھائی گئی اس فلم کے ذریعے سمدری جیووں کی بلوپت پرجاتیوں کو بچانے کی اپیل کی گئی ہے سائنس فلم میکر مائک پانڈے نے کیٹ ناشکوں کے گمبھیر پربھاو کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے کہا کہ اس کے استعمال سے فصل کی پیداوار اور مٹی کی اربراک شکتی پر اثر پڑتا ہے مشہور لیکھی کا شما زیادی نے کہا کہ ویجیان پر بننے والی فلموں سے سماج پر اچھا اثر پڑتا ہے اس طرح کیٹانوں آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور پھر مکھیوں دوارا کھانے پر یا پھر بینہ ڈھکے پانی سے ہوتے ہوئے آپ کے شریر میں گھس جاتے ہیں پورا تنکال میں جو نہیں ہوا مگر ہم اسرار کرتے ہیں کہ ہوا مگر اور بہت کچھ ہوا جس کے بارے میں ہم کو فخر ہونا چاہیے تو یہ اس کی چھانبین ہونی چاہیے کہ اصل میں کیا ہم کر چکے ہیں یہ بھی لوگ نہیں جانتے ہیں کہ بھارت کا کیا کیا ہوا ہے سائنس میں کتنی چیزیں ہم نے بھی دی ہیں کتنی باہر سے لی ہیں چین کے بارے میں تو بہت لوگ جانتے ہیں چین نے بہت کام کیا ہے راشتری ویجیان فلم سمارہو کے دوسرے دن راجے صبح ٹی وی کی بنائی فلم کونجیکچرز دکھائی گئی یہ فلم مشہور گھنی تگے رامانو جن کے جیون پر آدھاریت ہے اس فلم کا نرمان فلم نرماتا نندن کودیادی نے کیا ہے کودیادی نے فلم نرمان سے جڑی تقنیقی جانکاریوں کو ساجہ کیا تقنیقی راستید ہے کتی ہے کتی ہے جو م تھے جو راستی لیگ장 سهجان راستی ونفر ویجید ویراتی ویڈیان فلموں میں روچی رکھنے والے لوگوں اور چھاتروں کے لیے یہ فلم سماروح ایک بہترین موقع ثابت ہوا راجہ سبھا ٹی وی نے راشترے فلم سماروح میں بطور میڈیا پارٹنر شرکت کی فیسٹیول میں راجہ سبھا ٹی وی کی بنائی فلموں کسان کی پیڑا گانا کے کسانوں جیسی ہی پاڑی سے گزر رہے ہیں اور تقنیق سے دور چھوٹے کسان کو درشکوں کی خاصی صراح نہ ملی سنجے کمار راجہ سبھا ٹی وی ممبئی اور راشتریا ویڈیان فلم سماروح میں کل پانچ ٹرینیوں میں قریب 65 فلموں کو پردشت کیا گیا سرکاری اور غیر سرکاری سنستانوں کی اور سے بنی فلمیں سوطنتر فلمکاروں کے فلمیں اور یہاں تک کی سکولوں میں پڑھ رہے بچوں کی بنائی فلمیں اس میں شامل رہی ہیں ان فلموں کو دکھانے کا مقصد عام لوگوں کو ویڈیان کے تمام پہلوں سے روبرو کرانا تھا موسیقی 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 مومبئی کے نہرو سائنس سینٹر میں آئے درشت ان فلموں کے ذریعے ویڈیان کی دنیا سے روبرو ہوئے بات چاہے کسانوں کی سمسیاؤں کی ہو وہ نے جیون کی جھلک کی یا گنیت اور ویڈیان کی الچی دنیا یہاں آئے فلمکاروں نے پوری شدت سے انہیں پردے پروتارنے کی کوشش کی ان پانچ دنوں میں ہم نے پینسٹھ فلمیں کیڈگری اے بی سی ڈی ای میں یہاں پہ ان کی سکریننگ ہوئی ہر سال کی طرح اس بار بھی قریب ایک سو پیتالیس ون فٹی فائیو فلم ور ریسیفد بی ویڈیان پرسار پانچ دنوں تک چلنے والے سمہاروں میں پانچ شرینیوں میں کل پینسٹھ فلمیں دکھائی گئی جن میں سے پینتالیس فلمیں پرتیوگیتہ شرینی کی تھی اور بیس غیر پرتیوگیتہ شرینی کی ان میں کٹیگری اے میں سرکاری اور غیر سرکاری سنسطھانوں اور میڈیا چینلز کی فلمیں شامل تھی ان کی سمیسیما پندرہ سے تیس منٹ تھی اور عام آدمی تک ویڈیان کو پہنچانا ان فلموں کا مقصد رہا کٹیگری بی میں سفتندر فلمکاروں کے فلموں کو شامل کیا گیا ان کی سمیسیما دس سے تیس منٹ تھی اس کٹیگری کی ٹارگٹ آڈینس عام لوگ ہی تھے کٹیگری سی میں ان چھاتروں کی فلموں کو شامل کیا گیا جو ڈگری یا ڈپلوماز ترکی پڑھائی کر رہے ہوں ان فلموں کی سمیسیما زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے رہی اور انہیں خاص طور پر یوہ پیڑھی کو دکھانے کے لیے رکھا گیا تھا کٹیگری ڈ میں ککشہ 6 سے 12 تک کے چھاتروں کی فلموں کو شامل کیا گیا ان فلموں کی سمیسیما بھی زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے تھی اور انہیں خاص طور پر 12 تک کے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا آخری کٹیگری ڈ کٹیگری تھی جو غیر پرتیوگیتہ شرینی کی تھی یعنی شرینی میں دکھائی گئی فلموں کو پوروسکار نہیں دیا جانا تھا قریب ایک گھنٹے کے ان فلموں کو ویجیان تسار یا نسی ایس ایم انتراشتریہ کمپنیوں اور پروڈکشن ہاؤس اور ویدیشوں سے ملے فنڈ کی مدد سے بنایا گیا تھا ان فلموں کے ذریعے فلمکاروں نے عام لوگوں کو ویجیان کے کئی آیام دکھانے کی کوشش کی یہاں شرکت کرنے آئے قریب دو سو فلم نرمہ تھا اور سیکڑوں درشکوں نے ویجیان سے جڑی فلموں کی اہمیت کو ساجہ کیا definitely اس طرح کے جو فلم فیسٹیولز ہیں اس سے ایک ایک ابرتے جو فلم میکرز ہیں ان کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے اگر اس طرح کے پلیٹ فارم نہیں ملیں گے تو پھر ایک ابرتے فلم میکر کارنر آب دے کنٹری کہاں اپنی فلم دکھائے گا یہی ایک اس کو چانس ہے سینس فلم فیسٹیول جو ویجیان پرسار کر رہا ہے وہ اپنی فلم کو آگے لے جا سکتا ہے وہ آگے دکھا سکتا ہے کیونکہ ultimately یہی ایک فلم میکر کا رول ہوتا ہے ایک لیکر کا رول ہوتا ہے جو اس نے لیکھا جو اس نے فلم بنائی وہ آڈینس تک پہنچ جائے بہت اچھا لگا یہاں پہ دیکھ کے ہم نے اس سینٹر میں کس طرح کا کونسی کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہماری فلم بھی جو ہے وہ بھی یہاں پر شاملے حال ہے تو باقی بھی دیکھ کے بڑے خوش ہوئے ہم لوگ تو ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم ایسے فلمیں بنائیں گے انشاءاللہ یہ سمارو اُبھرتے ہوئے فلم نرماتاؤں کے ساتھ ہی کئی چھاتروں کے لیے بھی اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع لے کر آیا یہاں آکر سکولوں میں پڑھنے والے ننھے فلم نرماتا خاصے اتصاہی دکھے کورمنٹ کو بھی ایسا کرنا چاہئے جس سے ہم ادھک سے ادھک اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے اور ادھک سے ادھک کچھ سیکھنے کو بھی مل سکے اور میری جو فلم ہے وہ ہے پلانٹیشن ان میموری او فور فادر جیسے لوگ جب کسی کا دہا سنسکار کرتے تو اس کو جلا دیتے ہیں اور اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ آپ لوگ اس جگہ ایک پودھا لگا ہے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اور میرا جو فلم بریشتی اس دے آؤٹ یہاں پہ نومینیتے ہوا ہے in category D it's actually about science awareness how students get out from her house and on the journey to her school while getting the bus the golden beaver award goes to Mr. Gurmeet Sappal for Nagaland is changing کھل ملا کر راشتریہ ویجیان فلم سمہارو نے نہ صرف ویجیان سے جڑی فلمیں بنانے والے تمام نرماتاؤں کو ایک منچ دیا بلکہ عام لوگوں تک ویجیان کو پہنچانے میں اہم بھومکانے بھائی سنجے کمار راجے سبھا ٹی بی اور ایک چھوٹا سب بریک لیتے ہیں بریک کے اُس پار ہم اس فلم اوچ سب سے جڑی کچھ اور جانکاری آپ کو دیکھیں موسیقی 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 جیہاں وشیش میں آج بات ہو رہی ہے چھتے راشتریہ وگیان فلم سمہاروں کی اور اس سمہاروں کے آخرے دن یعنی تیرہ فروری کو الگ الگ شرینیوں میں فلموں کو پروسکار سے نوازا گیا کشمیر کی بلڑ جھیل پر بنی جلال الدین بابا کے فلم سیونگ دے سیویر اور نگالینڈ کی جنجاتیوں کے جیون پر بنی گرمیت سپل کی فلم نگالینڈ اس چینجنگ کو ایک ایک لاکھ روپے کا گولڈن بیور پروسکار دیا گیا اس موقع پر مشہور فلم نرمات انردیشک ایم ایس ستیو نے وگیان کے پرچار پرسار میں وگیان فلموں کی بھومکہ کو اہم بتایا ممبئی کے نہرو سائنس میوزیم میں پانچ دن چلے چھٹے راشتریہ فلم سمہاروں کے آخرے دن تیرہ فروری کو مشہور فلم نرمات انردیشک ایم ایس ستیو نے الگ الگ شرینیوں میں ویجیتہ فلموں کو پروسکار دیئے تالیوں کے گڑھڑا ہٹ کے بیج جلال الدین بابا کی فلم سیونگ دا سیویر اور گرمیت سپل کی فلم نگا لینڈ اس چینجنگ کو ایک ایک لاکھ روپے کے پرتشتھت گولڈن بیور پروسکار سے نوازہ گیا جلال الدین بابا کی فلم سیونگ دا سیویر نے سمہاروں میں ویقتیگت اور سوطنطر فلم نرماتاؤں کی شرینی میں شرکت کی کشمیر کی بولر جھیل کی بدحالی پر بنی اس فلم میں پریاورن سے جڑے مدھوں کو بخوبی اُبھارا گیا ہے ستائیس منٹ انتیس سیکنڈ افدھی والی سیونگ دا سیویر فلم میں پندرہ سال کے لڑکے بلہ کی کہانی ہے جو بولر جھیل کو بجانے کی جدو جہد کرتا ہے جلال الدین بابا کو اس فلم کے لیے ٹیکنیکل ایکسیلنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا بچے کا چال ڈال دیکھا اس کے بولنے کا ڈنگ دیکھا اس کا جو نیراتیو ہے وہ دیکھا مجھے پہلے دن سے پتا تھا اور اس کی جو محنت ہے اس کا جو وچار تھا جو ایڈیا اس نے لیا ہے سنستاؤں کی کیٹیگری میں نردیشک گرمیت سپل کی فلم نگالینڈ اس چینجنگ کو گولڈن ویبر اوارڈ سے نوازا گیا اورجہ اور سنسادن سنستان یعنی تیری نے اس فلم کا نرمان کیا ہے نردیشک گرمیت سپل نے اس فلم میں ویگانک طریقے سے پرکرتی کا سنرکشن کر رہے نگالینڈ کے باشندوں کے جیون اور سنگھرش کو بہو بھی بیان کیا ہے فلم میں نگالینڈ کی جنجاتی اور قدرت کے ساتھ اس کے لگاو کو بہو بھی پیش کیا گیا ہے نگالینڈ اس چینجنگ فلم کو ساؤنڈ ریکارڈنگ اور ڈیزائننگ کٹیگری میں ٹیکنیکل ایکسلنس کا اوارڈ بھی ملا یہ اب جیوری کے دماغ میں کیا تھا یہ تو کہنا بہت مشکل ہے لیکن ہماری فلم جب پوری دنیا میں سب جگہ پہ جنگل نشت ہو رہے ہیں سب جگہ جانوروں کا شکار ہو رہا ہے اور کہیں امید نہیں دکھتی تو یہ جو نگالینڈ اس چینجنگ ہے یہ ایک امید دیتی ہمیں کہ جب جب سماج پہ بہت بڑا سنکٹ پڑتا ہے تو سماج اکٹھا کر کے اس بربادی کو ایک نئی شروعات دینے میں بھی سکشم ہے اس استھیتی کو کمپلیٹلی پلٹنے میں بھی سکشم ہے پوریسکار سمہاروں کے مکہ اتھی تھی ایم ایس ستیوں نے ویجیان پرسار کے لیے چوبیس گھنٹے ایک راشتریہ چینل کی درکار پر زور دیا یہ ایک سائنس چینل ہونی چاہیے جہاں اس طرح کی فلمیں دکھا سکیں ہماری دوردرشن یا باقی جو سیٹلائٹ ٹیلیویشن والوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں چھٹے راشتریہ فلم سمہاروں میں سٹیم دین ورسز ناو ڈریم فیکٹری اور ویجیان کا وردان فلم کو سپیشل جوری کٹیگری کا وارڈ دیا گیا سکولی چھاتروں کے دوارہ بنائے گئی فلموں کی شرینی میں آنٹس اٹینی کریچر کو بولڈن کوبرا ا سٹیٹی ان پیرل کو سلور اور سٹیم دین ورسز ناو کو براونز بیور اوارڈ دیا گیا سنسطھانوں کے فلم شرینی میں سوج بھوچ سے سنچودھن سنسطھان کو سلور بیور اوارڈ سے نوازا گیا سنجے کمار راج سبھا ٹی وی اور چھٹے راشتریہ ویجیان فلم موتصو میں صرف فلموں کی پتیوگیتہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ویجیان کو لوگ پریہ بنانے کے طور تاریخوں پر بھی گمبیر بات چیت ہوئی مہتصو میں جانکاروں کے بیچ پریچرشہ کے دوران کئی ایسے مددے اٹھے جو دیش اور دنیا کے لیے بے حد اہم ہیں خاص کر فلمکاروں اور ویجیانکوں کے بیچ ہوئی ایک پریچرشہ میں کئی مشکل باتوں پر بھی پرکاش ڈالا گیا یہ تصویر ایک بے حد لوگ پریہ بولیوڈ فلم کی ہے مریض کو تین بیٹے رکتدان کر رہے ہیں جسے ایک ہی بوتل کے ذریعے مریض کے شریر میں چڑھایا جا رہا ہے میڈیکل سائنس کے لحاظ سے یہ تصویر سچائی سے کوسوں دور ہے معاملہ صرف بولیوڈ تک سمٹا نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہر سال درجنوں ایسی فلمیں بنتی ہیں جن میں ویجیانک دتھیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے فلم اور ویجیان پر پریچرشہ کے دوران ایسی کئی مثالیں گنائیں گئیں جن میں ویجیان کو غلط طریقے سے فلموں میں پیش کیا گیا جیس غ رہا Bir journalist میں نے کیا تک بھاری پیشrien کو عید کرنوں نے پیشنا ہو amo یا آپ کھر کینی ہوا کیوں اس کا جنگ کرنے ہوتر ایت کرک پا پیشن من جانگ ہو جی سکتہ ایت کرنے ہو با با بخطور با رہاں کرچی بارک ع十 quiénچا Pavری ایکی بھولتا rotationalی ج Santchen کیای امرغرات تقlinear و میٹ کھر سemsر جانگہ سوچی جارت ایت کری طوحیٰ چیلی ادیو دوران پریچرچہ کے دوران یہ بات زور شوڑ سے اٹھی کہ فلم اور ویجیان کے بیج کی دوری کو پاتھا جانا چاہیے کئی جانکاروں نے یہ مانا کہ دونوں الگ الگ بھی دھا ہے لہذا ایک دوسرے کی مشکلوں اور چنوٹیوں کو تب تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک دونوں کے بیچ نیامیت باتشیت نہ ہو آم لوگوں تک ویجیان کیسے پہنچے یہ پریچرچہ کی سب سے بڑی چنتا رہی ویجیانکوں اور فلمکاروں کے بیچ تالمیل کے کئی طریقے سجھائے گئے جانکاروں نے یہ مانا کہ فلمکاروں کو ویجیان کی بنیادی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ وہ ویجیان کو صحیح طریقے سے لوگوں کو بتا سکیں ساتھی ویجیانکوں سے یہ بھی اپیل کی گئی کہ وہ فلمکاروں کی تقنیق اور سنچار کے طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں فلمکاروں نے کہا کہ ویجیان پر فلم بنانے میں کئی مشکلیں آتی ہیں خاص کر شوٹنگ میں آنے والی رکاوٹوں اور نیم قائدوں کو فلمکاروں نے بڑی بادھا قرار دیا ان کا عروب تھا کہ بڑے سنسطانوں میں کئی بار سیمیت شوٹنگ کی ہی اجازت ملتی ہے اور ایسے میں کسی پیچیدہ وشے کو عام فہم طریقے سے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے پڑی چرچہ میں شامل جانکاروں میں زیادہ تر نے ویجیان اور فلم دونوں پر رمبہ کام کیا لہٰذا اس کے معرفت ایک دوسرے کی چنوٹیوں کو سمجھنے پر سہمتی بنی اور ویجیان کو جنہ جنہ تک پہنچانے کے لیے دونوں کشیتر کے لوگوں کے بیچ تال میل پر زوڑ دیا گیا سنجا کمار راج سبھا ٹی وی اور اس پورے مہتصب میں کئی مددے اٹھے اور کئی راستے بھی سجھائے گئے کئی فلمکاروں نے فنڈنگ کی سمسیا سامنے رکھی تو ویجیانکوں نے تتھیوں کو لے کر کچھ اعتراض جتائے لیکن سرکار سے بھی مدد کی اپیل کی گئی بات چاہے الگ سائنس چینل کی ہو یا پھر منورنجک طریقے سے ویجیان فلموں کو پرسارت کرنے کی ان تمام مسئلوں پر راج سبھا ٹی وی سے مشہور فلمکار ایم اے ستھیو نے خاص بات چیت کی مشہور فلمکار ایم اے ستھیو کا ماننا ہے کہ ویجیان کو عام جنتہ تک پہنچانے کے لیے منورنجک فلمیں بنانے کی درکار ہے اگر وہ ریگلر کمرشل فلم بننی ہے اس میں تھوڑا بہت سائنس فکشن ہو سکتا ہے مگر بغیر انٹرٹینمنٹ کا نہیں ہوتا ہے صرف سائنس کو اگر آپ اس کا ڈسکرپشن دے رہے ہیں آپ کی اچھیومنٹ کیا ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھی ہالی وڈ فلموں کی ترج پر سائنٹیفک فکشن بنانے پر زور دینا چاہیے فکشن کرنا پڑتا ہے جیسے امریکہ میں لوگوں نے بہت سے فلمیں سٹار وارز ہے ستھیوں نے کہا کہ بھارت نے کئی کامیابی حاصل کی ہے لیکن فلموں میں وہ درج نہیں ہو سکیں سائنس فلمیں کان بی پاپولرائز ایف تیلیویشن ٹیکس اٹھ اپ اور ہی چینل فر ایٹسیل جیسے ڈسکوری ہے یا جیوگرپکل چینل ہے اس طرح ایک سائنس چینل ہونی چاہیے جہاں اس طرح کی فلمیں دکھا سکیں اگر ہماری دوردرشن یا باقی جو سیٹلائٹ ٹیلیویشن والوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایمی ستھیوں نے کہا کہ ویجان فلموں کو ٹی وی پر دکھانے کی پرمبرہ جب تک شروع نہیں ہوگی تب تک یہ لوگ پریہ نہیں ہو پائیں گی انہوں نے الگ سے ایک سائنس چینل کھولنے کی وقالت بھی کی ہندوستان میں سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ بہت ہو چکا ہے ہم لوگ دنیا میں پیچھے نہیں ہیں یہاں ہر چیز اور انکلوڈنگ سپیس انڈیجنس سپیس ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہندوستان میں ہے وہ نہرو کے زمانے سے ہی وہ شروع ہو گیا تھا وکرم سارا بھائی جیسے آدمی وہ سب شروع کیے اور اس طریقے باتیں ہم عام جنتہ کو اس کے بارے میں معلومات ہو وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے کہ کوئی اس کا ایکزیبیشن نہیں ہوتا اس کا پروپگیشن نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل کی ضرورت ہے اس سے پہلے چھٹے ویجیان فلم مہتصف میں شام بینگل سمیت کئی اور جانکاروں نے سائنس چینل کھولنے پر زور دیا سنجے کمار راج سبھا ٹی وی تو وشیش میں آج اتنا ہی نموسکار